بیرار نگر پریشت کے وارڈ بارہ نگر پریشت کے پیچھے والے آم راستے پر ہمیشہ کیچڑ فیلا رہتا ہے اس کارن رہواسی پریشان ہے بستی میں نالیا نہیں ہے اسے گھروں سے نکلنے والا پانی آم راستوں میں فیلا رہتا ہے اس لوگوں کی آوازہی میں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کئی جگہ نالیوں کے آبھاب میں پانی فیلنے سے کیچڑ ہو جاتا ہے اور اس کیچڑ میں کئی بار بچے فسل کر چوٹل ہو جاتے ہیں نگر پریشت بھی اس طرف دھیان نہیں دے رہی وارڈ کے رہواسی منیش یوگی کا کہنا ہے کہ محلے میں آم راستے میں پائپ لائن ڈالنے کے لیے کھوڑا گیا تھا لیکن پائپ لائن ڈالنے کے بعد نہ تو گلی کی مرمت کروائی گئی اور نہ ہی مٹی ہٹائی گئی اس کارن تھوڑا سا پانی فیلنے سے بھی کیچڑ ہو جاتا ہے کالونی میں کہیں اس سے بھی نکلو کیچڑ اور نالیوں کی درگنت کا سامنا کرنا عام بات ہو گئی ہے اسے لوگوں میں بیماریوں فیلنے کا اندیشہ بنا رہتا ہے نالیوں کا رکھا ہوا پانی بھی سمسیاں بڑا رہا ہے نگر پریشت کا دھیان روڈ اور نالی نرمان کی اور کئی بار آکرسٹ کیا گیا لیکن کان پر جھون تک نہیں رہ گی نگر پریشت سی ایمو کو نگر پریشت کے وارڈوں سے کوئی ساروکان نہیں ہے وارڈ میں چہور گندگی کا سامراج ہے کالونی کی رہواسی پریشان ہے کالونی کا ابھی تک صحیح ڈھنگ سے وقاس نہیں ہو پا رہا سمیہ پر یہاں پر صفائی نہیں ہوتی ویویک شرما نے بتایا کہ بستی میں سمیہ پر نالیوں کی صفائی نہیں ہوتی اور نہ ہی نالیاں بنائی گئی ہیں نالی نہ ہونے کے قرارن گندہ اور بدودار پانی جمع ہو رہا ہے گھروں کا پانی باہر بہنے لگتا ہے کئی جگہ فیلی گندگی سے رہواسی پریشان ہوتے ہیں انہوں نے سوکشتہ ابھیان کے تحت کالونیوں کی نالیوں کی صفائی کرنے کی مانگ کی ہے کیا سمجھتے آپ کی سمجھتے راستہ میں پانی بھر رہا ہے سمجھ رہی ہے کہ ہمیں گرتے ہیں پیکچھر بھی آگے ہیں آگے دن بھی دی ہے کہ نگر پانچات میں کب گئے تھے آپ ابھی گئی تھے اور سی اے میں پلائن بغیرہ لگائی تھی پھر بھی کوئی سنوائی نہیں پھر بھی کوئی سنوائی نہیں